اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سے بخریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈی ہم بات کریں گے الومینیوم فرس فائٹ ٹیبلٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے دوستو اس میں پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں بیٹ بکس یعنی کہ کھٹ مل کو کنٹول کرنے کے لیے ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیلڈ ہے تو آپ کی جتنی نیڈ ہو آپ نے اتنی ہی ٹیبلٹ والی بوٹل لینی ہے دس ٹیبلٹ والی بھی ہوتی ہے تیس والی بھی سو والی بھی اور پانچ سو والی بھی تو آپ نے اپنی نیڈ کے حساب سے لینی ہے آپ نے بڑی بوٹل نہیں لینی ہے اگر آپ کا ایک یا دو رہوں میں دوستو اس کی جو استعمال کرنے کا طریقہ جو مجھ سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈسپوزیبل پلیٹس لینی ہے یہ میں نے پلاسٹک کا ڈککن لے لیے روم چیک کر لینا ہے اچھی طرح ایئر ٹائٹ ہے بند ہو چکے بس دروازہ کھل ہے آپ نے جلی سے آکر اس کو کھولنا ہے یہ آسانی سے کھل جاتی ہے آپ نے ٹیبلٹ ڈالنی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اور آپ نے فوراں نکل جانا ہے تو ایک روم کے اندر کم سے کم آپ چار جگہ پر ٹیبلٹ ڈالیں مطلب کہ چار پلیٹس لے لیں اگر ایک روم ہے تو چار اکونوں پر رکھ دیں اور اتنی ٹیبلٹس دال دیں جتنا آپ کا روم کا ایری ہے اچھا لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی ٹیبلٹ ڈالنی چاہیے تو بہت ہی آسان ہے آپ کا جو بھی روم ہے کمر ہے اس کا ایریہ لے لیں ایریہ لینے کے بعد اس کا وولیوم معلوم کر لیں اور وولیوم معلوم کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس حساب سے تین ٹیبلٹ پر میٹر کیو مطلب ایک میٹر کیو پر آپ نے تین ٹیبلٹ ڈالنی ہے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کا اگر میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں اگر آپ کا دس بارہ کب کا روم ہے تو اس پہ آپ نے پندرہ ٹیبلٹ ڈال دینی ہے تو وہ اس کے ہمارے روم اسی رینج کی ہوتے ہیں اور اس سائز کا کر روم ہے تو آپ نے پندرہ ٹیبلٹ ڈیوز کرنی ہے اگر کمرہ تھوڑا سا آپ کا بڑا ہے اس سے بھی بڑا ہے تو پھر آپ نے اٹھارہ یا بیس ٹیبلٹ ڈالنی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنی ہے اور وہ ٹیبلٹ ڈالنے کے بعد آپ نے جلدی سے روم بند کرنا ہے اور اس کی ٹیپنگ کر دینی سائیڈوں سے تاکہ گیس اندر پروپر بنے دوسرا یہ ہے کہ جب ختم ہوگا ٹائم تو آپ کو اس پلیڈ کے اندر ایش نظر آئے گی اس کو آپ نے کسی بھی اخبار کے اندر ریپ کر آپ نے اس کو پانی میں نہیں ڈالنا اپنے بیسن میں یا اس طرح واش روم وغیرہ نہیں بھنا بلکہ ریپر میں اس کو ریپ کر کے کسی بھی پیپر بیگ میں آپ نے اس کو ڈیس بین کے اندر ڈال دینا ہے کسی بھی گڑھا کھوت کو اس کو دفنا دینا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے باقی آپ نے ٹیبلٹس وہی لینی ہے جو آپ کو نیڈ ہو تو آپ کو آسانی سے یہ سائز کی مل جاتی ہیں ٹیبلٹس کس جگہ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ صرف بیڈ بگس ہی نہیں بلکہ آپ کے روم کے اندر کوئی بھی پیسٹ ہوگا یہ سب کو ختم کر دیتی ہے اس کے لئے آپ کے مائن میں کوئی بھی کوشش ہن ہوتے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا انساء مل جائے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ